اسلام علیکم دوستو تاہا ٹیکنیکل میں خوش حمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے نام کا سٹیکر جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ اپنے چینل کے نیم کا سٹیکر بنانا چاہتے ہیں اپنی تصویر کا سٹیکر بنانا چاہتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے نیم کا اپنی پکچر کا سٹیکر ویڈس اپ ٹیکر بنا سکتے ہیں جیسے یہ میں نے ابھی بنایا ہے ٹیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا اپنے گوگل کروم پہ آ جانا ہے جہاں پہ آپ کو ایک پکچر چاہیے ہوگی تو یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ریموف بی جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ہائیلائٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہ ایسا آپ کے سامنے آئے گا ریموف بی جی یہ ایکچلی جو پکچر ہے اس کا بیک گرنڈ ریموف کرنے کے لیے سائٹ ہے تو جیسے ہی آپ لکھیں گے گوگل میں تو اس طرح کا لنک آپ کے سامنے آئے گا آپ نے یہاں فرسٹ والے آپشن پہ چلے جانا ہے اور اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا اپلوڈ ایمیج تو یہاں سے آپ نے اپنی ایمیج اپلوڈ کر لینی ہے جس کا بھی اپنے بیک گرنڈ جو ہے وہ ریز کرنا ہے میں یہاں سے ایک پکچر یہ والی سیلکٹ کر لیتا ہوں کوئی بھی سیلکٹ کر لینے آپ نے وہ سیلکٹ کرنی ہے جس کا اپنے بیک گرنڈ ریز کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک گرنڈ اس پکچر کا ریز ہو چکا ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے آپ کو ایک ڈاؤنلوڈ کا بٹن بھی دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ نے اس پکچر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پکچر وہی لینی ہے جو آپ نے یوز کرنی ہے تو یہ دیکھ لیں ہماری پکچر یہ وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جیسے ڈاؤنلوڈ ہوگی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہاں پہ اپنی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے اس میں بیک جا کے گیلری پہ آ جانا ہے گیلری پہ آ کے اپنی پکچر کو اوپن کرنا ہے اور جیسے آپ گیلری میں آنگے تو گیلری میں آپ کو ایک ایڈٹ کا بٹن دکھائی دے گا میں آپ کو ہائیلیٹ کر کے بھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایسا آپ کو ایک پینسل کا بٹن دکھائی دے گا پکچر یا ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کا تو جیسے آپ ایڈٹ کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اور نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ٹیکسٹ کا ٹی کا بٹن جو ہے وہ اوپشن دکھائی دے گا تو یہاں سے آپ نے ٹی پہ جانا ہے ٹی پہ جانے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ٹیکسٹ لکھنے کے لیے اوپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ نے ڈن لکھنا ہے اپنے چینل کا نیم لکھنا ہے اپنا نیم لکھنا ہے اگر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں آپ تو لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے چینل کا نیم لکھ دیتا ہوں اور لکھنے کے بعد اس کو میں ایسے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے یہاں پہ اس کی میں سیٹنگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیٹنگ کر کے جہاں بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں فکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح کا اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں میں بہت جلدی جلدی فاسٹ کام کروں گا آپ نے اپنے طریقے سے کرنا اور یہاں سے میں ایڈ ٹکس کے ایک اور سیٹنگ کروں گا اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا ڈن آپ نے کچھ بھی لکھ دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو آپشن کافی ملیں گے یہ شیڈو کا آپشن ہے یہاں سے آپ جو بھی سیٹنگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے اس کا بیک گرونڈ میں آپ شیڈو گرہ لے سکتے ہیں ٹکس جو ہے فانٹ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ بولٹ والا ایک آپشن ایک فانٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لوں گا کرنے کے بعد اس کی میں یہاں پہ سیٹنگ کر لوں گا میں یہاں پہ بلکل بہت فاسٹ کام کروں گا اور آپ کو سکھاؤں گا آپ نے تسلی سے آرام سے اچھے طریقے سے اپنا جو ہے وہ سٹیکر وہ ریڈی کر لینا ہے یہاں پہ میں اس کو ایسے لکھ لیا اور اس کی میں یہاں پہ اس طرح سے سیٹنگ کر لیتا ہوں تو سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس پکچر کو سیمپلی جو ہے وہ سیو کر لینا اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو بٹن دکھائی دیں گے سیو کا اور ری سیٹ کا تو یہاں سے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے میں اس طرح سے اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد پکچر کو یہاں پہ سیو کرلوں گا ٹھیک ہے اوپر آپ کو ایک بٹن دکھائی دے رہا ہوگا سیو کا اور یہاں پہ یہ پکچر جو ہے وہ سیف ہو چکی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے پلی سٹور میں آجانا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پرسنل سٹیکر جیسے آپ پرسنل سٹیکر لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن دکھائی دے گی تو یہ میں آپ کو ہائیلائٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہ ایک اپلیکیشن آپ کو دکھائی دے گی آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور اس کو آپ نے کر لینا ہے انسٹال میں نے آلڑی اس کو انسٹال کیا ہوا ہے اور یہاں سے میں اس کو اوپن کر لوں گا جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کافی سارے دو تین میں نے پہلے سٹیکر بنا کے رکھے ہوئے وہ سامنے مجھے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا تو نیچے آپ کو لکھاؤ گا create your new stickers تو جیسے آپ یہاں پہ جائیں گے تو اوپر آپ کو ایک اور بٹن دکھائی دے دے گا تو یہاں پہ یہ میں آپ کو ہائیلائٹ کر کے دکھا رہا ہوں اور ادھر ایک پلس کا بٹن دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پلس کے بٹن پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ بزنس پہ کرنا چاہتے ہیں یا وٹس اپ پہ کرنا چاہتے ہیں جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ اپنے وٹس اپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ سٹیکر یہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو ساتھ جو فرسٹ گرین والا بٹن دکھائی دے گا آپ نے وہاں پہ جانا ہے یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے یہاں پہ گرین والے بٹن پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ملے گا ایڈ سٹیکر کا بٹن دکھائی دے گا آپ نے یہاں پہ ایڈ سٹیکر پہ چلے جانا ہے جیسے جائیں گے تو یہ آپ کو گیلری میں لے آئے گا اور جو ہم نے سٹیکر ایک ریڈی کیا تھا اس کو ہم نے سیلکٹ کر لینا ہے سیلکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کرنا چاہیں یا سیٹنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور نیچے آپ کو لوڈ کا بٹن دکھائی دے گا آپ نے سمپلی اس کو لوڈ کر دینا ہے اور اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا اور یہاں پہ آپ نے ایڈ نو پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو ایڈ کر دیں گے جیسے ہی آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے سامنے وٹس اپ جو ہے آپ بزنس اگر آپ نے کیا وہاں اس پہ بھی کر سکتے ہیں اور نارمل وٹس اپ پہ بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے ٹھیک ہے ابھی ہم وٹس اپ پہ میں جا کے آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ہائیلٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ آلڈی سٹیکر جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پہ ابھی میں آپ کو وٹس اپ پہ جا کے دکھاؤں گا کہ وہاں پہ ایڈ ہوا ہے کہ نہیں اور اس طرح سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ابھی وٹس اپ پہ آ چکا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سٹیکر جو میں نے آلڈی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی ہوں میں ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دو بٹن دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں جاؤں گا جو گرین آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ کا پرسنل سٹیکر کا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آلڈی سٹیکر ایڈ ہو چکا ہے تو یہ ایسے آپ کو آپشن دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے مور یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تو گرین بٹن پہ آپ پھر جو ہے وہ جائیں گے اور جا کے آپ اپنا سٹیکر جو ہے وہاں سے ایڈ کر سکیں گے یہ دیکھیں میں یہاں پہ سٹیکر جو ہے وہ میں نے سنڈ کیا دن تاہا ٹیک ہائسٹ لکھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست طریقے سے سٹیکر بن چکا ہے اور آلڈی میں نے سٹیکر سنڈ بھی کر دیا ہے آپ اپنی پکچر کا بنانا چاہتے ہیں آپ کسی تھمنل وغیرہ کا بنانا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ سٹیکر بنانا چاہتے ہیں کسی بچے کا یا فنی آپ بہت ہی ایزی طریقے سے اپنا سٹیکر بنا سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ یہ اوپن کریں گے سٹیکر تو آپ کے پلس کا بٹن دکھائی دے گا پلس پہ بٹن پہ جانے کے بعد اوپر آپ کو دو اپشن دکھائی دیں گے ایک آل سٹیکر ایک مای سٹیکر آل سٹیکر وہ ہیں جو وٹس اپ کے ہیں اور مای سٹیکر میں جو آپ نے اپنے اپلیکیشن سے ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ سیو کی ہوئے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ ڈلیٹ کا بھی اپشن دکھائی دے گا آپ اپنے سٹیکر جو ہیں ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جس کو کرنا چاہیں ابھی میں ایک یہاں پہ ڈیلیٹ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بلکل امپٹی تھا میں نے وہاں پہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو آپ بہت ایزی طریقے سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی پکچر کا سٹیکر یا اپنے نام کا سٹیکر بہت ایزی اور آرام سے بنا سکتے ہیں موسیقی